افراد نے شادی ہال کو بھی آگ لگا دی ہے مزید تازہ تری صورت حاجانے کے اس وقت ہمائے ساتھ لائن پر موجود ہیں میٹرو ون نیوز کے نمائندے عباد عثمانی عباد عثمانی بتا دیجئے گا ایک پورا معاملہ کیا ہے جید عباسم بالکل یہ ابھی کچھ دیر قبل ایک بچی پاکیزہ نام کی بارہ سالہ ایک بچی کی جو ہے لاش برامت ہوئی ہے شنائی لون اورنگی ساڑھے آٹھ نمبر سے جس کے بعد جو ہے اس کی لاش کو رسکیو کر کے اسوطال منتقل کر دیا گیا ہے اس کے بعد جو یہاں پر علاقہ مکین ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ جو بچی ہے وہ تقریباً تین سے چار دن سے لا پتا تھی یہاں پر شادی کے لیے یہ لوگ آئے تھے جب سے یہ بچی جو ہے غائب تھی اس کے بعد ابھی دیکھا گیا ہے کہ علاقہ مکینوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی گئی بڑھنے کے ساتھ اور آپ دیکھ سکتی ہیں سکرین پر بھی کہ علاقہ مکین نے سجاج ریکارڈ کر آیا اور جو لون تھا اس کو جو ہے پھڑ پھڑ کی اندر دھسکے اس کے اندر کا جسمہ سامان ہے اس کو توڑا ہے اور نہ صرف توڑا ہے بلکہ جو بہار جنریٹر تھا اور دیگر چیزیں نہیں اس کو آگ بھی لگا لیا ہے جو آل کا مالی کے وہ بتایا جارہا ہے وہ یہاں پر موجود ہی نہیں ہے جبکہ وہ یہاں سے فرار تو نہیں ہوا لیکن اس وقت وہ اس علاقے میں موجود نہیں ہے اور وہ یہاں سے دوسرے شہر میں موجود ہے بتا جارہا ہے پولیس کی جانب سے اب تک کہ وہ اس بچی کو لاش کو جو ہے وہ قبضے بھی لینے کے بعد جو ہے اس وطال منتقل کیا گیا ہے وہاں پر اس کی جو ہے ابھی ایمل ریپورٹ تیار کی جارہی ہے اس کی ٹیسٹنگ کی جارہی ہے تاہم بچی جو ہے وہ جہاں باغ ہو گئی ہے اور اس کی جو ہے ہلاکت کی جو وجہ ابھی تک میں معلوم نہیں ہوتا ہے جی کے بعد یہ بتا دیجئے گا اس تمام صورتحال پر پولیس کا کیا کہنا ہے کیا کوئی مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے دیکھیں ابھی جو ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے لبچی کی لاش کو ابھی تیسٹ کیا جارہا ہے جو وجہ ہے موت کی کس طرح موت واقع ہوئی ہے اس کی ابھی یہ معلوم کی جاری ہے اس کو اس لطال منتقل کیا گیا ہے جبکہ ابھی یہاں پر علاقے کے اندر بھاری تعداد میں پولیس اور رینجس کی نفری موجود ہے دیکھا گیا تھا کہ یہاں پر امن عمان کے سردیال جو ہے بے کابو ہو گئی تھی اور علاقہ مکین کی جانت سے پتراؤ اور پول پول بھی شروع کر دی گئی تھی اور ہال کو بھی کافی زیادہ نقصان بھی پوچھا دیا گیا ہے لیکن اس کے بعد رینجس اور پولیس کی بارین اپنی یہاں پر پہنچ گئی اور علاقہ مکین اسے انہوں نے مذاکرات کیے لیکن جو یہاں پر رہا ہے ایک فضیر لوگ جو علاقہ مکین تھے ان کی جانت سے ساکھ ردی عمل کا سامنا تھا اور وہ کافی اختیار انگیز تھے اور ان کی جانت سے پتراؤ بھی کیا گیا میڈیا کو بھی حراسہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن رینجس میں اس امام تر صورتحال کو پولیس میں اس امام تر صورتحال کو قابو کر لیا ہے مظاہرین کو منتشف کر دیا یہاں پر اور اب دیکھا جارہا ہے علاقہ کے امن و امان ابھی رینجس اور پولیس کے یہ بتا دیجئے گا کہ اہل علاقہ کا اور بچی کے جو اہل خانہ ہیں لوائقین ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے دیکھیں ان کا ابھی اس حوالے سے کچھ بھی کہنا نہیں ہے وہ کافی افسوسناک حالت میں بچی کے ساتھ اسپتال میں ہے وہاں پر بچی کی وجہ معلوم کی جاری ہے کہ سنہ اس کی موت واقع ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی بتا دی جگہ عباد کہ بچی کی عمر کیا تھی دیکھیں بارہ سالہ یہ بچی تھی پاکیزہ جو ایک تین سے چار دن پہلے یہاں پر شادی کے تقریب میں شرکت کرنے کے لیے یہاں پر آئی تھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس کے بعد جو ہے وہ لاپتہ ہو گئی تھی اس کے جو اہل خانہ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بچی کی لاپتہ ہونے کے بعد اس کو کافی جونڈا گیا لیکن آج ٹھیک ہے یہاں یہ بتا دی جگہ عباد کہ آپ نے کہا کہ بچی تین چار دن سے لاپتہ تھی تو اہل خانہ نے اس حوالے سے کوئی مقدمہ درس نہیں کیا بلکل مقدمہ درس کروایا تھا اور ہنگی ٹاؤن پولیس اسٹریشن میں لاپتہ ہونے کا لیکن آج اس بچی کی جو ہے لاش بنامت ہو گئی جس کے بعد جو ہے کافی جو علاقہ مکینہ اس میں اس کے حال پایا گیا ہے عباد یہ بتا دی جگہ کہ اہل خانہ کا کسی پر کوئی شک کیا جا رہا ہے کسی پر شک کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کس نے اس کو جو ہے بچی کو خلاق کیا ہے اس کی بچی کی لاش کو ٹینک میں ڈال دیا دیکھیں ابھی تک کہ تو شک کا بلکل کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے پولیس کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی ہے پولیس نے جو ہے جو لاش کو اپنے ہمرا جو اس وطال منتقل کر دیا جہاں پر اس کی وجہ موت کی وجہ معلوم ہو رہی ہے جس کے بعد ہی کوئی بات سامنے آتا ہی گی پولیس کی جانب سے کہ یہ موت کسی طرح واقع ہوئی اگر اس میں کوئی چیز غلط نکلی یا پھر وہ دوبنے کی وجہ چاہ حلاکت نہیں نکلی تو پولیس کی جانب سے بھی ایکشن کیا جائے گا جو اہلہ خانہ ہے ان کے بھی بیان ریکارڈ کیے جائیں گے لیکن ابھی جو اہلہ خانہ کا بیان کرنے کی ابھی کل کنڈیشن نہیں ہے اہلہ خانہ جو ہے کافی افسوسنا حالت میں حضرتال میں ہی منتقل ہیں چی کہے گی بتا دیجے گا عباد کہ اس وقت احتجاج کا سلسلہ جاری ہے یا ختم ہو چکا ہے دیکھیں یہاں پر احتجاج کا سلسلہ جاری تھا اور جو مشتعل مظاہرین تھے ان کی جانب سے کوئل بھوڑ بھی کی گئی اور ہال کو بھی ہال آگ لگانے کی کوشش کی گئی اور یہ بھی نارے لگائے گئے کہ ہال کو بند کر گئے تاہم رینجس کی اقبالی نے اپنی یہاں پر موجود کی اور رینجس کی جانب سے تمام تر صورتحال کو قابو کر لیا گیا ہے اور یہاں پر اس طرح مظاہرین تھے ان کو مجتشد بھی کر دیا ہے ٹھیک ہے تمام تر صورتحال کو قابو کر لیا گیا ہے آپ سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں کہ کراچی کے علاقے بہت شکریہ عباد عثمانی آپ کا کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں شادی ہال کے ٹینک سے بچی کی لاش برامد ہوئی اور علاقہ مکنوں کا کہنا ہے کہ بچی تین سے چار روز پہلے سے لا پتا تھی بچی بارہ سالہ بچی تھی جس کا نام پاکیزہ تھا اب اہل علاقہ اور اہل خانہ کا یہ کہنا ہے کہ تمام جو صورتحال اس وقت سامنے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل خانہ کا یہ کہنا ہے کہ اس سے تمام صورتحال پر قابو پایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ بچی کو کس نے حلا کے اس وقت پولس اور رینجرز کی بھاری نفری جو ہے وہ علاقے میں موجود ہے